مشرق وستہ اور ایران سے پاکستان کے ہمیشہ سے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں سعودی عرب ان ممالک میں سے سب سے اہم ہے جو مذہبی، دینی، سیاسی اور معاشی حوالے سے ہمیشہ پاکستان کے تعاون کرتا رہا ہے کوویڈ نائنٹین کے بعد پوری دنیا کا مزاج بدلہ ہے ہر ممالک سے روزگار اور تجارت میں کمی آ رہی ہے سعودی عرب و مشرق وستہ ان معاملات میں زیادہ محتاط ہے اپنے ملک سے باہر آئے ہوئے ملازمین پر سخت نظر رکھے ہوئے ہیں سعودی عرب تو اس قدر محتاط ہے کہ گزشتہ دو برسوں میں حج اور عمرہ بھی تقریباً برائے نام ادا کیا جا رہا ہے جس سے پاکستان کے تقریباً پندرہ سے بیس لاکھ خاندان چلتے ہیں پاکستان میں ایک بڑا ذرہ مبادلہ آتا ہے کرونا کے بعد بیشت ہے پاکستانی اپنے خاندان کے پاس اس کڑے وقت میں آ گئے تھے لیکن اب اپنی ملازمت پر واپس جانا چاہتے ہیں جس کے لئے سعودی عرب ابھی تیار نہیں ہے وزیراعظم عمران خان نے سلسلے میں اپنی پوری کوشش جاری رکھی ہے اور مئی میں سعودی دورے پہ اس پہ بات بھی کر چکے ہیں منگل کو پاکستان وزیر خارجہ شاہم حمد قریشی اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان السعود نے ملاقات بھی کی مئی میں وزیراعظم کے دورے کے بعد سعودی آلہ حکام مسلسل بات چیت جاری ہے لیکن اس میں سب سے زیادہ ترجی ہمارے سعودی عرب میں پاکستانی ملازمین کی واپسی پر دی گئی ہے کرونا کے حوالے سے پاکستان کے بیس لاکھ ملازمین پاکستان میں فسے ہوئے ہیں اس ملاقات کے بعد دونوں وزراء نے مشترکہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ وہ چار لاکھ افراج جو فوری سفر کے لئے تیار ہیں انہیں اجازت نہیں مل رہی ان کو اجازت دینے پر غور کیا جائے اس بات کا وزیراعظم ہاؤس میں بھی سعودی عرب وزیر خارجہ اور پاکستانی وزیراعظم کے ملاقات کے بعد اعلان کیا گیا مشترکہ وسطہ میں محنت کرنے والے پاکستان ہمارے ملک کا فقر ہیں وہ ہمارے لئے ذرہ مبادلہ کے حصول میں سب سے اہم پارٹنرز ہیں گزشتہ برس ان ممالک سے حاصل ہونے والا ذرہ مبادلہ ایک ریکارڈ تھا شاہ محمد قریشی نے 2030 تک پاکستان جو سعودی عرب میں اپنا کردار ادا کریں گے اس پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی پی جے آئی کی حکومت کے درمیانی عرصے میں دونوں مالک بھی ایک مخصوص سیاسی کے چاؤں محسوس ہوتا تھا جو اب تقریباً ختم ہو گیا ہے اب سعودی عرب و مشترکہ وسطہ کے دوسرے ممالک سے پاکستان کے تعلقات ماضی کی طرح نہائیتی مضبط ہیں ہندوستان کے کشمیر میں زبردستی قبضے کے بعد سعودی عرب کے لئے دشفاریاں بڑھتی گئیں تھی کیونکہ وہ ہندوستان کو بھی نراز نہیں کر سکتے تھے ان کی بہت بڑی سرمایہ کاری ہندوستان میں موجود ہے جبکہ پاکستانوی پیدائشی پہلے دن سے ہی کشمیر کے معاملے میں ایک واضح نکتہ نظر رکھتا ہے جس کا وہ بار بار اعادہ کرتا ہے سعودی عرب کا اسرار ہے کہ ہندوستان پاکستان بعض چیز سے مسائل حل کرے جو ہندوستان کی ہر دھرمی کے ولی سے ممکن نہیں ہے اس حوالے سے وزیراعظم پاکستان نے مئی میں سعودی عرب کا دورہ کیا تھا جس میں انہوں نے سب سے زیادہ زور معاشی استحکام پر دیا تھا تجارل سرمایہ کاری خاص طور پر بزدی کی سنت میں عمران خان نے سعودی عرب پاکستان کے تعلقات کو صرف سیاسی نہیں بلکہ مذہبی اور فرد سے فرد کے پر بھی زور دیا ہے وزیراعظم نے سعودی عرب میں پاکستانی انتظامیاں کو بھی کرونا کے حوالے سے کارکردی کی تعریف کی دونوں مالک میں کرونا کے حوالے سے بات چیت کی گئی عمران خان نے اغوانستان کے حوالے سے بھی واضح پالیسی کا اعلان کیا ہے طالبان و اغوانی حکومت نے بات چیز سے ہی امن قائم ہو سکتا ہے اغوانستان کی سیاسی استحکام میں پورے خطے میں امن کی یقین دھیانی کرائی جا سکتی ہے پاکستان OIC کا بھی شکر گزار ہے کیونکہ وہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان کی رائے کنا صرف تصدیق کرتا ہے بلکہ سپورٹ بھی کرتا ہے اور سعودی عرب OIC کا ایک اہم ممبر ہے